لائک کرے سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائے ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں اگر اس کو خوشی میسر آئے تو اس کو مبارک بات دو یعنی اس سے جلو مت اس کو خوشی میسر آئے تو آقا فرماتے یہ حدیث تبرانی کی ہے آقا فرماتے اس کو خوشی ملے تو مبارک بات دے یعنی اس کی خوشی میں شرکت کرو مسلمان جلنے والا نہیں ہوتا مومن جلنے والا نہیں ہوتا جن کے دل جلتے ہیں وہ منافقین کی صفت ان کے اندر باقی ہے تو پڑوسیوں کو خوشی ملے مبارک بات دو ان کو کوئی مسئیبت پہنچے آقا فرماتے ان کو تسلی دو ان کی تازیت کرو کوئی بات نہیں بھائی کاروباری نقصان ہو گیا اللہ تعالیٰ پھر تیرے لئے آسانی پیدا کر دے گا تیری مشکل کو آسان کر دے گا یہ کر دے گا وہ کر دے گا اور تازیت کرنے کا بڑا سواب ہے فرمایا گیا جو کسی کی تازیت کرتا ہے اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ دھگر جو کسی کی تازیت کرتا ہے کسی مسئیبت میں تو اللہ اس کو اس مسئیبت سے محفوظ فرماتا ہے بڑی برکت نہیں ہے تازیت کرنے کی اللہ تعالیٰ تازیت کرنے والے کو غلام آزاد کرنے کا سواب عطا فرماتا ہے اس لئے تازیت کیا کرو اگر اس کو مسئیبت پہنچے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ورماتے ہیں اس کی تازیت کرو پھر اس کے بعد آقا کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اپنے فلوں سے یعنی کہ جب تم فل لاؤ فل خرید کر کے لاؤ تو اگر تم وہ فل پڑوسیوں کو دے سکتے ہو تب تو ٹھیک ہے ورنہ فلوں کو چھپا کر کے لاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام ورماتے ہیں فلوں کو چھپا کر کے لاؤ اور جب فل تمہارے گھر میں آئے اور تم ان کو دے نہیں سکتے اور خاص طور پر تم غریب بستی میں رہتے ہو تو سرکار فرماتے ہیں تمہارے بچے وہ فل لے کر باہر نہ نکلیں اور اس فل کے چھلکے تم گھر کے آنگن میں مت پھیکو نہ تمہارے بچے باہر نکل کر کے کھائیں اس لیے کہ جب تمہارا بچہ فل باہر نکل کر کے کھائے گا یا تم چھلکے باہر پھیکو گے اس گریب کے چھوٹے بچے تمہارے بچے کے ہاتھ میں پھل دیکھیں گے پڑوسی کے بچے تمہارے آنگن میں چھلکے دیکھیں گے اور وہ ماں باپ سے زد کریں گے کہ ہمیں بھی پھل چاہیے اس لیے کہ بچوں کو کیا شعور ہوتا ہے وہ ماں باپ کو تنگ کریں گے اگر اس وقت تو ان کو ان کی گربت کا احساس ہو گیا اور ان کا دل تنگ ہو گیا تو قیامت کے دن اس بارے میں تم سے سوال کیا جائے یعنی کہ تمہارے گھر کے آنگن میں پھل کے چھلکے سے بھی اگر ان کو تکلیف پہنچے اور جب کئی پڑوس میں بیٹھو کھانا کھا کر اور پڑوسی گریب ہے یا دوست احباب گریب ہے تو آپ اگر آلہ قسم کا کھانا کھا کر آئیں تو اس کا اظہار مت کر مثال کے طور پر کچھ ایسے بڑمچو لوگ ہوتے ہیں شیخ چلی کہ وہ کہیں پہنچتے ہیں تو بلتے ہیں ماشاء اللہ آج تو میرے گھر میں کھانا بڑا اچھا پگد گورانی مرگی کھائی کائے کو ذکر کیا اس لیے کہ بیٹھنے والے قریب ہیں وہ تو بیچارے ہو سکتے ہیں فاقہ کر کے آئے ہوں دعا رکھا کر کے آئے ہوں تو آپ ان کا دل کیوں دکھا رہے ہو بلا ضرورت آپ نے شکر ہاں اگر آپ کے درمیان جا وہ میڈل کلاس کے لوگوں یا مالدار لوگوں کے وہ خود بھی کھانتے پیتے گھر کے ہیں اور وہ کھاتے رہتے ہیں تب خدا کا شکر ادا کریں تو کوئی بات نہیں شکریہ کے طور پر کہہ دے بڑی بات کے طور پر تو وہ بھی لگ ہے لیکن غریبوں کے درمیان تو اس کا تذکرہ نہ کریں بلکہ اللہ اکبر میرے آقا کو تو غریبوں کا کتنا خیال تھا یتیموں کا کتنا خیال تھا بیواؤں کا کتنا خیال تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کا اظہار نہ کرنا کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار کا اظہار نہ کرنا کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کا اظہار نہ کرنا اس لئے کہ غریب کے سامنے دولت کا اظہار کرے گا تو اس کو اپنی گربت یاد آئے گی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے پیار کرے گا تو اس کو اپنا مرہوم باپ یاد آ جائے گا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرے گا تو اس کو اپنا مرہوم شوہر نہ یاد آ جائے میرے آقا نے دلوں کا کتنا خیال کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے دلوں کا کتنا خیال کیا جتنی حسین اور جمیل تعلیمات اسلام کی ہے اتنی خوبصورت تعلیم کسی مذہب کی نہیں ہے لیکن افسوس مسلمانوں کو مسلمان زندگی گزارنے کے لیے سیریل دیکھ رہا ہے کہ مجھے کچھ زندگی کا طریقہ مل جائے فلم دیکھ رہا ہے کہ مجھے زندگی کا طریقہ مل جائے ارے نادان تیرے اور میرے رسول مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت تعلیم اتا فرمائی ہے بتاوی جیسی تعلیم کوئی ہو سکتی ہے بڑی مشہور سی روایت ہے شاید اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو بیان کیا تھا لیکن آئیے میں اپنی بہنوں کے بھی توجہ چاہتا ہوں پڑوسیوں کو توفہ دو محبت بڑھے گی سلام کرو محبت بڑھے گی دکھ سکھ میں ساتھ رو محبت بڑھے گی بیماری میں ان کا ساتھی بنو محبت بڑھے گی لے آئیے اپنے گھر میں کوئی چیز ہے تو ان کو تھوڑی سی بھیج دیا کرو محبت بڑھے گی پیار بڑھے گا لیکن یاد رکھنا پڑوسی کی عورتوں پہ بدنظری کرنا یہ سخت حرام ہے دس گناہ زیادہ اس کا عذاب ہے جو پڑوسی کی عورت پہ بدنظری کرے پڑوسی کی عورت سے جو زنا کرے گا اس کو دس گناہ زیادہ زنا کا عذاب ملے گا پڑوسی کے ہی کوئی چیز چوری کرے گا دس گناہ زیادہ اس کو چوری کا عذاب ملے گا آئیے ایک مرتبہ ایک صحابی کے یہاں مہمان آئے انہوں نے بکری زبا کی اور جب بکری زبا کی تو انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا ایک کام کرتے ہیں ہم تو بکری کا گوشت کھائیں گے اللہ اکبر اپنے پڑوسی کو بھیج دیتے ہیں پڑوسی کو بھیجا انہوں نے اپنی بیوی کو کہا ہم تو کھاتے پیتے رہتے ہیں ہم سے زیادہ ضرورت اپنے پڑوسی کو ہے انہوں نے ان کے پڑوسی کو بھیجا اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے مشورہ کیا اپنی بیوی سے ہم تو کھاتے پیتے رہتے ہیں ہم سے زیادہ ضرورت ہمارے پڑوسی کو ہے حدیث پاک میں آتا ہے وہ بکری کے سر اور پائے پورے مولے میں گھومتے گھوماتے پھر واپس وہیں پر آگئے جہاں سے چلے تھے یہ فکر تھی مسلمانوں ایک بار امو المومنین اممہ عیشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب پڑوسی تو چالیس گھر ہے نا ادھر سے چالیس گھر ادھر سے چالیس گھر دائیں آگے پیچھے چالیس گھر یعنی پورا مولے کموبیش پڑوسی ہے تو حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے امو المومنین نے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو حضور نے فرمایا آئیشہ تیرے دروازے سے جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تیرے دروازے سے جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے وہ تیرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے کمنٹ شیئر ضرور کریے